محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو کئی محرمات لوگ لے آتے ہیں تازیے مختلی بستیوں میں بیٹھتے ہیں اور بہت شوق لے کر ابھی تو بہت کم ہو گیا ہے لیکن کچھ علاقوں میں ابھی بھی یہ اپنے پوری شان و شوقت اور اپنی رونک کے ساتھ باقی ہے کیا کرتے ہیں لکڑیوں کی ایک بیلڈنگ بناتے ہیں تیمپراری ریسیلنس جس میں کہیں سے دروازہ نہیں ہے وہ کیا ہے تازیہ کیا ہے تازیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے غم کے وقت میں اس سے ملنے جانا تازیت کرنا تو وہ غم منانے کا ایک طریقہ ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر میں کوئی مر جائے ہم اس کے غم کے وقت میں اس کے پاس جاتے ہیں اس کو تازیت کہتے ہیں اس کی قوت کے لئے اس کو حوصلہ افضائی کے لئے اس کو دھارس کے لئے لوگ جاتے ہیں اس کو تازیت کہتے ہیں تازیہ کیا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلی قبر دوپلیکٹ قبر دوپلیکٹ قبر بنا سکتے اسلام میں نہیں بنا سکتے ہیں یہ شیعہ کا طریقہ ہے جو بعض بادشاہوں نے شروع کیا تھا اور وہ مسلمانوں میں آج بھی چل رہا ہے کیا کرتے ہیں دس دن کی قبر آپ نے سوچا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہے دس دن کی قبر جو بیٹھ کے بنا رہا ہے اس کو بھی معلوم نے کیا بنا رہا ہو کئیسا بناتا ہو وہ اس کا پورا ایک بنانے کا طریقہ ہے بابو جو ہے اس کو چھیل کے اس کے لکڑیاں اس کی کاٹی جاتی ہیں پھر اس کے بعد میں وہ لکڑیوں کو دھاگے سے بانتے ہیں پھر اس کے اوپر چمکی چمچم پورا ایک دم چمکی والی قبر پھر اس کے اوپر ہرے جھنڈے اور اس کے اوپر گمبت بناتے ہیں گمبت قبر پہ اس طرح کی تعمیر بھی منہ ہے دوسرا ہے کہ وہ نقلی قبر اندر کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بنا کے پھر کان میں رومال ڈال کے ایسا وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو بستی میں تازی کے رسپونسیبل ہوتے ہیں نماز سے ان کا کچھ لیندن نہیں ہوتا ہے وہ سال بھر ایپسنٹ ہوتے ہیں اور یہ دس دن جو ہوتے ہیں اس میں ایک دام 24-7 جس کو آپ بولتے ہیں کہ جو فل ٹائم ورکر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تازی کے ہم بات لوبان پوری جل رہی ہے اس کی دھونی ہو رہی ہے پوری بستی کے گھرگر تک جا رہی ہے اور پھر وہاں پر لوگ آ رہے ہیں عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں یہ میرا بچہ اس کا امتحان ہے یہ میرا بچہ اس کو یادی نہیں ہوتا یہ عورت ہے اس کو بچہ نہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ بہت شرارت کرتا ہے وہاں لاتے ہیں پھر وہ مور چل لیتا ہے مور کے پر اس کی سر پر مارتا ہے اس کو تاویز بنا کے دیتا ہے کچھ بھی ایکٹنگ کر کے کچھ بھی کیا یہ مور کے پر سے کیا ہونے والا ہے مور کے پر اور اس کا سر دونوں کی کام کوئی کیمیکل ریاکشن ہونے والا ہے کوئی کیمیکل ریاکشن بھی نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے اور پھر دسوہ دن جب آتا ہے پھر تو پوری جو ہے میوزک شروع ہو جاتی ہے وہ پورے تاشے اور ڈھول شروع ہو جاتے ہیں اور پورا اورکیسٹرا وہ گاڑی کے اوپر سجایا جاتا ہے اور موونگ میوزک چلتی پھرتی میوزک خانہ اسلام میں جائز ہے یہ پورا نکہ رب جاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ ایک یہ بنتا ہے شیر بغیر دھمکا پی لے اب بہت ساری ڈاکوں میں لوگ کو معلوم بھی نہیں ہو گئے ہم لوگ بہتپن سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ شیر بنتا ہے کسی کی ماں نے اگر کچھ نظر کی ہو بچہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہو گیا تو میں شیرِ آلی بناوں گی اس کو وہ شیرِ وہیدر تو شیر اس کو بناتے ہیں پورے بدن پہ اس کے حلدی اس کو لگاتے ہیں اور کالے پٹے اس کو ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ چیتہ ہے یہ جو بھی ہے اور دم نہیں لگاتے ہیں اس کو اور وہ بچے کی ٹوپی بہنتا ہے بچے کو جو ایسی جھالر والی ٹوپی آتی ہیں وہ ٹوپی پہن کے اور وہ ہاتھ میں ہرن کا سینگ لیتا ہے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں ہم تو کبھی دیکھیں نہیں ایسا ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے بعض علاقوں میں معلوم نہیں شیر بناتے ہیں یا ہاتھی بناتے ہیں یا گدہ بناتے ہیں معلوم نہیں ہے گھوڑا بناتے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ بھی بناتے ہوں گے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے تو وہ میوزک پہ وہ ڈانس کرتا ہے قسم کا تو یہ اس طرح کی چیزیں خرافات ہیں سب اسلام میں نہیں ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے پھر لے جا کے اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں قبر کو پانی میں ڈبانا یعنی کن لوگوں کا طریقہ ہے دس دن تک اس کو بٹھانا اس طرح سے اور دس دن کے بعد میں لے جا کر اس کو پانی میں ڈبونا تو یہ اپنے ہاتھوں سے وہ جو کسی کو اولاد دے رہا تھا وہ سٹرکچر وہ بیلڈنگ جو کسی کے مسائل حل کر رہی تھی اس کو لے جا کے کیا کرتے ہیں پانی میں اب آپ نے آپ کو بچا بچا سکتا ہے وہ یہ خود کو نہیں بچا سکتا ہے وہ مسائل حل کر سکتا ہے اور بہت زیادہ کچھ علاقوں میں احمد نگر ہے یا دوسرے علاقے آپ دیکھیں پوری دھوم ہوتی ہے بیجا پورا آپ دیکھیں پورا ہی مہینوں میں ایک دم پورا سیزن ہوتا ہے بلکہ بعض بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے لوگ بالکل جاتے تھے دیکھنے کے لئے تازی ہے اور ایک کے پیچھے ایک تازی آ رہے ہیں اور پورا یہ ادھر کا ہے یہ ادھر کا ہے پورا ایک میلے کی طرح ہوتا تھا لیکن یہ سب خرافات اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے کہ ہم ایک لکڑی کی عمارت کو اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے والا تسلیم کر رہے ہیں جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا بتائیے بتھ میں اور اس میں فرق کیا ہے ایک بتھ جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جس کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو تم اس کی عبادت کرتے ہو کیا واقعی مسلمانوں پر یہ صادق نہیں آتا ہے اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک ہاتھ سے بنایا ہوا تازیہ ہے بیلڈنگ ہیں وہ بھی ایک دم ایک دم ایسا سٹرکچر ہے جس کو کوئی پرائز بھی نہیں مل سکتا ہے آڑا تیڑا جیسے بھی کھانے پینے والے شرابی قسم کے لوگ وہ بیٹھ کے بناتے ہیں رات و رات اور نمازیں گائب اور سب ادھر بڑا بڑا پابندی سے بیٹھتے ہیں اور معلوم نہیں وہ نشے میں بھی ہوتے کے نہیں ہوتے ہیں اس کے نیچے کچھ لوگ رات میں سوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کرتے ہیں تو یہ مسائل حل کرے گا آپ کے آپ اس کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں پھر وہ این اس دن میں جب وہ نکلنے کا وقت آتا ہے اس کا بیدائی اس دن پھر کسی کے بدن میں حضرت علی آتے ہیں اور وہ بھیڑ جمع ہوتی ہے بابا میرا یہ مسئلہ ہے بابا میرا اور بابا اس کو بتاتے ہیں سولیشن سینٹر ہو جاتا ہوئے گا ووکیشنل گائیڈنس یا جو بھی اس کو فیملی میٹرز کا سولیشن وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں حضرت علیس میں آئیں گے کوئی ملا نہیں دوسرا ان کو حضرت علی اس میں کیوں آئیں گے حرم کے امام میں کبھی آئے نہیں کہ اچانک نماز پڑھنے کے بید میں حضرت علی آئے میں حضرت علی ہوں کبھی آئے خدبے میں کبھی آئے مسجد میں کبھی کسی خدبے میں آ جاتے حضرت علی حضرت علی کیوں آئیں گے اس میں تازی کے وقت میں آئیں گے حضرت علی کسی اور میں نہیں آئے ان لوگوں میں آ رہے ہیں کہ جن کو نماز اس کو سور فاتحہ پڑھنے بولیں گے تو فاتحہ دینا شروع کرے گا اور وہ بھی معلوم نہیں کیا اس کو فاتحہ کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے جس کو سورہ فاتحہ اس کو فاتحہ بھی صحیح دینے نہیں آتا غلط میں بھی غلط بعض اوقات آدمی کوئی آدمی غلط ہے غین لام اور طوئے کی بجائے گاف لام اور تا لکھ دے تو غلط کو بھی غلط لکھا ہے ہے گن غلط یہ خود غلط ہے تیرا غلط بھی غلط ہے کیونکہ غلط کیسے لکھتے ہیں آربی زبان میں غین لام اور پا تو ہے جیسے یہاں ہمارے بولتے ہیں اس کو کوئی لکھے گ گاف ڈنڈی والا دو ڈنڈیوں والا کاف کا تھوڑا بڑا بھائی وہ آربی میں تو ہے ہی نہیں گاف ہے آربی میں نہیں ہے آربی میں اور لام لگا ہے اس کے بعد تے نکتے والا وہ بھی ایک نہیں دو دو تو یہ غلط صحیح کی صحیح ہے یہ غلط خود غلط ہے ایسی بہت ساری بیدات ہیں ان کو بھی لوگ غلط طور پر کرتے بیدات کا جو رول تھا وہ بھی توڑ کے ایک نئے بیدات بیدات میں بیدات ان کو خود معلوم جو جی میں آئے کرتے ہیں کچھ بھی چومتے ہیں کچھ بھی کہیں بھی لگا رہے کدھر بھی لگا رہے بیدات جو ہوتی ہے یہ یونیورسل نہیں ہوتی ہے لوکل ہوتی ہے سنت یونیورسل ہوتی ہے سنت کہیں بھی آپ جاؤ سنت ہے وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے بیدات کیسی ہوتی لوکل ہوتی ہے اس کے کئی ورزن الگ الگ ہوتے ہیں ہر علاقے میں آپ دیکھیں مثال اس کی سادھی ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی دعا پوناہ کیا آپ دعا سنو بمبئی کی سنو ہر علاقے کی جو ہے اس میں الفاظ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں کیوں بنایا ہوا ہے اب جس نے بنایا اس نے اپنے حساب سے بنایا لے کے کسی کے کپڑے آپ بنا ہوگے تو اس کے ایک مناپ رہے گا ہر ایک کناپ الگ رہے گا تو بیدات ہر علاقے میں الگ ہوتی ہیں اس میں اپنے اعتبار سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایڈ کرتا ہے تو تازیہ آپ دیکھیں سین دیکھی جا کے آپ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ اسلام کا جنازہ نکلا جاتا ہے اس میں اس میں شر کفر بیدات خرافات دوسری قوموں کی مشابہت سب ملے گا آپ کو اور آپ کو ملے گا غیر مسلم بھی وہاں آتے ہیں کیوں ان کو نیا دکھ رہا نہیں کچھ اس میں ان کو ایسا نہیں دکھ رہا ہے مسلمانوں کا ہے اپنا نہیں ہے ان کو اپنی چیزے ہی بلکل یہ بھی تو پوجھ رہے نا کسی کو ہم پوچھتے ہیں تو ان کے ہیں تو عقیدہ ہے کہ کئی لوگ ہیں ایک نہیں آنیک ہے ہر چیز میں معبود ہیں تو وہ تو یہی سمجھ کے آتے ہیں کہ دیکھو آپ نے اسے ہی کر رہے یہ بھی جیسے دھرم میں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی ہے یہاں ان کے ہاں بھی اسے ہی ہو رہا ہے اور انسان اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے کہیں بھی جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو پیڑ پودوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کی کیوں نہیں جھکے گا جو اتنے پیار محبت سے بنایا ہوگا جبونے کے لیے تو اتھلی آتے ہیں اس کے اندر اور لوگوں کے مسائل سال کر کے ایسا چلے جاتے ہیں پھر اگلے سال آتے ہوگا اور سال بھر میں یہ پورے دین کی بلی دے دیتا ہے نہ نماز میں دکھتا نہ روزے اس کی زندگی میں دکھتے ہیں نہ اس کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں صرف تازیہ ہوتا ہے تو اس کی تازیت کے لیے جانا چاہیے کہ کیا ہو گیا تیرے کو اس کے غم کے طور پر سمجھانے کے لیے اس کے غم میں تیری دینداری کہاں گئی آئی تھی وہ بھی غلط آئی تھی اور وہ بھی گئی تو پورے سال بھر کے لیے گئی تو یہ جو چیز ہے تازی وغیرہ یہ سب خرافات ہیں یہ سب غلط چیزیں ہیں کسی کی قبر بنانا ڈوپلیکٹ کاپی اس کی بنانا اسلام میں اجائز نہیں ہے کہاں سے آئے اسلام میں جھوٹ دھوکہ ہے نہیں دھوکہ ہے یہ لو یہ قبر حضرت حسین کی کیا تو کعبہ کوئی بنائے تو صحیح ہے اپنے گھر میں کعبہ لوگ آ رہے کعبہ کے آگے جھک رہے کعبہ تو اوریجنل ہے نا جس کے جس کے اطراف مسلمان جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کعبے کا ایک موڈل ایک آدمی بنا لے اور لوگ آ کے اس کا تواف کریں اس کو چومیں چاٹیں اس کا پردے سے گڑ گڑا کے رونا شروع کریں کیا کریں گے علماء فتحہ نہیں دیں گے اس کا تازیہ والی کیا بھولیں گے کہ غلط کام کر رہے بہت دو دو کعبے رہتے گیا کعبہ تو اپنا ادھر ہے نا مکہ میں تو وہی تازیہ والا بھول ہے تو یہ قبر کانسے لائے تو ڈوپلیکٹ اور ایک ہو تو ہر بستی میں ایک ایک قبر تو کتنے تے حضرت اسے اور کتنے حضرت علی اس میں بھی حضرت علی آئے ہوئے ہیں اور اس میں بھی حضرت علی آئے ہوئے ہیں فلانی بستی جو ہے پڑوس کی اس کے تازیہ میں وہ کون ہے وہ بھی حضرت علی ہے 2 in 1 یہ 1 in 2 ہو رہا اس میں بھی وہ اس میں بھی وہ تو یہ کیا ہے کبھی اپنے بیٹوں میں نہیں آئے اپنی افاد کے بعد میں اس میں آئے جو کسی اعتبار سے لائق نہیں اس کے گھر میں وہ لائق نہیں مانا جاتا ایسا ہی رہتا اکثر واپنے تو یہ کیا ہے مطلب اس کو کتنا بیان کیا جائے اور کتنی اس کی قباحت کا تبصرہ اس پہ کیا جائے یہ مسلمان کرتا ہے وہ قوم کرتی ہے جس کو توحید کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جس کو ذمہ داری ملی ہے دوسری قوموں کو شرک سے نکالنے کی آج وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جس پر سر جھگ جائے لوگوں کا اور ایسے ایسے کام کرتے معلوم نہیں کچھ لوگ ضربیں ڈالتے ہیں یہاں سے ڈال کے یہاں سے نکالتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں خرافات ناشتے گاتے سب کچھ کرتے ہیں